نمبر دو اپنے عمل کے ظاہر کو بدات سے پاک کرنا پاکیزگیہ یہاں سے شروع ہوتی بھائی بلکہ اس سے پہلے آپ جائیں اخلاص کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے کہ ایک انسان شرک سے اپنے آپ کو بچائے وہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرے اور اللہ کی عبادت کریں تو اللہ کیلئے کریں یہ پہلا کام ہے اس کے بغیر نیکی مقبول نہیں لئن اشرت لیحبطن عملوک اگر تُو نے شرک کیا تیرے سارا کیا کرائے برباد کر دیا جائے گا تیرے سارے عمال برباد تو شرک زندگی میں نہیں ہونا چاہیے نہ بڑا نہ چھوٹا نہ بڑا نہ چھوٹا نہ بتوں کی عبادت کریں نہ قبروں کو پوجھیں اور نہ مسجد میں کھڑاؤ کے نماز پڑھ کے لوگوں کی عزت چاہے کوئی عمل اللہ کی سوا کسی اور کیلئے اللہ کی عبادت اللہ کیلئے زندگی میں پہلا اصول یہ بنا ہے نمبر دو عمل کے ظاہر کو پاک کرے بدعات سے پابند ہو جائے سنت کا کوئی بھی کام کرے نماز ہو روزہ ہو حج ہو یا اسی طرح سے دین کے دوسرے احکام ان تمام عامال میں وہ یہ دیکھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے وہ اپنی آزادی اور منمانی کو چھوڑے نفس منمانی چاہتا ہے میرے دل سے کروں گا میری عقل میں ایسا آ رہا ہے میں اس کو صحیح سمجھتا ہوں دین اپنی آزادی چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے دیو علم کی پابندی کرنے کا نام ہے اور یہ نفس پر بہت بھاری ہے نفس پر اپنی عقل کے مقابلے میں اللہ کی وحی کے پابند ہونا بہت مشکل ہے اللہ کی رہنمائی کس کو دی گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اپنا علم کس کو دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جس کو صحیح بتایا وہ صحیح آپ نے جس کو غلط بتایا وہ غلط آپ نے جس سکھایا اس کا پابند ہونا آپ نے جو نہیں سکھایا اس کو دین نہیں بنانا تو زندگی سے بدعات کو نکالے تسکیہ نفس میں بھی اگر آپ دیکھیں گے بدعات اتنی زیادہ شامل ہو گئی صوفیوں کی زندگیوں کو آپ دیکھئے چاہے وہ ذکر کا معاملہ ہو اس میں اتنی ساری خرافات منمانِ اذکار اور بدعات اتنی ساری پیری مریدی بدعات اور اسی طرح سے آپ دیکھیں اشغال اور کیا نہیں بلکہ وہ خود ایک دین بن چکا ہے تو تسکیہ نفس کے نام پر آپ کو ملے گا شرکیات اور بدعات اسی لئے آپ دیکھیں آج درگاؤں پر شرکیات کتنا ہو رہا ہے اور اسی طرح سے آپ دیکھیں وہاں بدعات کتنی ہے تو شرک اور بدعات سے پہلے نمبر پر پاک ہونا شرک اور بدعات سے پاک ہونا بدعات کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہو فہو رد جو ہمارے اس دین میں ہمارے اس عمر میں ہمارے اس معاملے میں کوئی ایسی چیز نکالے ایجاد کرے جو اس میں نہیں تھی تو وہ رد کر دی جائے گی وہ قبول اس کو نہیں کیا جائے گا اپنی طرف سے اگر آدمی دین میں کوئی چیز نکالتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا چاہے عمل کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو تو یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ تذکیہ نفس کے نام پر بہت ساری خرافات لوگوں نے ایجاد کی ہے اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کے لئے اتنا ہی کافی تھا اب ہمارے لئے اور زیادہ کرنے کی ضرورت سے تو ایسے ایسے مجاہدے انہوں نے ایجاد کیے جن کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں تھی وہ رہبانیت تھی جیسا عیسائیوں نے رہبانیت اپنی طرف سے ایجاد کیے تو یہ بھی یاد رکھیں کہ تذکیہ نفس کے لئے دوسری چیز یہ ضروری ہے کہ ہم یہ بات یاد رکھیں کہ نفس کو پاک کرنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی رہنمائی کا پابن ہونا ضروری ہے ہم اپنی عقل سے نفس کو پاک نہیں کر سکتے ہیں اور تذکیہ نفس کا پورا سامان یا پوری رہنمائی سنت میں موجود ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کی تربیت کی اور تذکیہ کیا تو بس ہمارے لئے کافی ہے آج امت کا حال آپ دیکھیں عقیدے میں الگ فقہ میں الگ اور تذکیہ نفس میں الگ عقیدے میں کیا ہے اشعاری ماتوریدی فقہ میں کیا ہے ہنفی شافعی حنبلی مالکی اور تذکیہ نفس میں کیا ہے چشتی قادری نقشبندی سہروردی ہے کی نہیں کل میں الگی کتنے ہوئے دس تو آپ سوچیں کہ ہم نے دین کو اس طرح سے بانٹ دیا حالانکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عقیدے میں بھی ہمارے رہنماء ہیں فقہی احکام میں بھی ہمارے رہنماء ہیں اور تذکیہ نفس میں بھی ہمارے لئے کامل رہنمائی آپ کے پاس موجود ہیں تو یہاں یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کا پابند ہونا ضروری ہے نیا کچھ نہیں نکالنا اس لئے کہ نیا کی ضرورت نہیں ہے جو ثابت شدہ ہے وہ تذکیہ کے لئے کافی ہے تو یہ دوسری اصل اس کو یاد رکھا